ہمارا پربین اور ہمارا پھر ایک بہت ہی پیشنٹک ریلیشنشپ کا ایک دور رہا تھا ہی تین سال ہم نے ایک ساتھ گزارے ہم ایک ساتھ رہے اور اس دوران انپورچنٹلی اس کا وہ منٹل بریک ڈاؤن ہوا جس کی وجہ سے وہ پھر کچھ ٹوٹس ہی گئی اور پھر ہم کچھ الگ ہو گئے کیونکہ اس بیماری کا ایک ایلمنٹ میں بھی تھا اور میرے مطر یوشی کرشن مورچ نے کہا تھا مجھ سے کہا اگر تم اس کو واقعی سکون دینا چاہتے تو تم الگ ہو جاؤ اس سے اور پھر مجھے اپنے آپ کو کچھ کاٹنا پڑا اس سے اور پھر ہمارے داستے الگ ہو گئے اور باقی اتحاس ہے پھر میں نے ایک مرتبہ جب نائنٹین ایٹیز کے آس پاس ایٹی ون کے آس پاس جب میں اس سے الگ ہوا پھر میں مڑ کے واپس گیا ہی نہیں کبھی سوچا نہیں تھا کہ پھر جب جاؤں گا تو اس کی ڈیڈ باڈی کو کلیم کرنے جاؤں گا کیونکہ جب وہ گزری تب کوئی اس کی ڈیڈ باڈی کو کلیم کرنے والا نہیں تھا تو جو رشتہ تھا جو اس کا یوگدان تھا میری زندگی میں اگر وہ نہیں ہوتی تو میں یہاں تک پہنچتا نہیں جہاں پر میں آج پہنچا ہوں کیونکہ ارث جو ہے وہ کہیں پر ہم نے جو زندگی بتائی ہے اس کے اوپر آدھاری تھے اور بہت جنریس بہت ہی بڑی خاتوم تھی اور اس نے اس وقت ہم پہ بھروسہ کیا تھا جب ہم کو لوگ دودھکارتے تھے دیکھتے بھی نہیں تھے ہمیشہ کہتی تھی کہ تم میں ایک ٹیلنٹ ہے ایک ادا ہے جو وقت لگے گا آپ لوگوں کو سمجھنے میں مگر آج نہیں کل تم اپنے ایک شکھر تک پہنچو گے